آپ کو اہم خبر دیں کہ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال کے باعث کراچی کی تمام پورٹس پر کام بند ہو گیا ہے کے پیٹے اور نیچی ٹرمینلز پر پچاس ہزار سے زائد کنٹینرز کی کلیرنس التوا کا شکار ہو گئی ہے پورٹس پر سامان کلیر نہ ہونے کی وجہ سے درامدی اور برامدی آرڈرز منسوخ ہونے لگا ہے جبکہ بیرونے ملک سے سامان لے کر آنے والے جہاز واپس جانا شروع ہو گئے ہیں سورتحال پر بات کریں گے نائیٹی ٹو نیوز کے نمائندے راشد صدیق سے راشد ہرتال کے باعث بھاری نقصان ہو رہا ہے جیدے کہ گوڈز ٹرانسپورٹ کی ہرتال کے باعث جو ہے وہ کراچی کی تمام پورٹس پر جو ہے وہ کام بند ہو گیا ہے کے پی ٹی اور نیچی ٹرمینلز پر اس وقت پچاس ہزار سے زائد جو ہے وہ کنٹینرز جمع ہو چکے جن کی کلیرنس جو ہے وہ دیوہ کا شکار ہے پورٹس پر جو سمان کلیرنہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ مزید اب سمان جو ہے کسی بھی پورٹس پر اتارا نہیں جا سکتا تو جو جہاز اب گزشتہ ٹیار سے پانچ گھنٹوں کے دوران پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے وہ سمان اتارے بغیر جو ہے وہ انہوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آل پاکستان کسٹم ایجنڈ ایسوسییشن کی جانب سے فوری طور پر جو ہے واقعی وزیر سے رابطہ کیا گیا ہے ان سے اس معاملے کے حلقہ مطالبہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آل پاکستان کسٹم ایجنڈ ایسوسییشن ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سمان کی کلیرنس ناؤنے کے باعث جو پورٹس کے چارجیز ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ مستثنہ قرار دیا جائے جو پورٹس پر اس وقت پچاس ہزار سے زائد کنٹینرز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان کسٹم ایجنڈ ایسوسییشن نے تخمینہ لگایا ہے کہ ہرتال کی وجہ سے اب تک پانچ عرب روپے سے زائد مالیت کے درامدی اور برامدی آرڈرز جو ہے وہ منسوق ہو گئے ہیں اگر یہ ہرتال کا سلسلہ جاری رہا تو اس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا اس کے ساتھ ساتھ پورٹس پر جو سمان پھسا ہوا ہے اس وقت پچاس ہزار سے زائد کنٹینرز اس میں جو ہے عدویات کھانے پینے کے سمان کے کنٹینرز کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے اچھا راشد یہ جو ہرتال ہے یہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی اس سے مطالق بھی بتائیے گا جو ہرتال ہے وہ اس دھڑے کی ہے جو سمان پورٹ سے لے کر اندودنے ملک اور اندودنے ملک سمان لے کر پورٹ پر لے کر آتے ہیں جن کے پاس یہ کونٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ہرتال پر ہیں جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے جو جو کنٹینرز والے ہیں یا جو پرائیوٹ ٹرک مالکان اسسوسییشن ہیں ان کی ہرتال نہیں ہے تاہم جو بیدونے ملک اور اندودنے ملک کے جو سمان بیدونے ملک ساتھ رہیے گا بن کاسین اسوسییشن آف ٹریڈ اینڈ ایڈسٹری کے صدر رشید جان اور سنتکار جاوید ہمارے سے چلیف آن لائن پر موجود ہیں ان سے اسی معاملے پر بات کرتے ہیں رشید جان بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا اب تک کتنے کنٹینرز جمع ہو چکے ہیں اور آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے جی اسلام علیکم بہت شکریہ فور دو اپورچنیٹی سب سے پہلے تو یہ کہ آج صبح درہ کچھ امید تھی کہ آج کورٹ میں ہیرنگ تھی اور ہم سب یہ کیونکہ معاملہ سب جوڈیس ہے اس لیے کسی پرسنل یا کسی انسٹیٹیوشن اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو آج تقریباً جتنے بھی تجارت کا تجارتی اسوسییشن ہیں چیمبرز ہیں فیڈرشن ہیں ان کے سب کے نمائندے آج صبح کورٹ میں موجود تھے ہمیں صبح خود بھی گیا ہوا تھا لیکن انفورچنیٹلی دیسیشن کچھ کلیر نہیں آیا اور ابھی تک آرڈر بھی سامنے نہیں آیا اور نئی تاریخ مل گئی ہے بیس تاریخ کی اس شلسلے میں کوئی نہ کوئی تو ایمرجنسی وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا ادروائز یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں روڈ پہ بالکل ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے ابھی تھوڑی دہر پہلے رائیس ایکسپورٹرز نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ان کے سارے رائیس کے آرڈرز میٹ نہیں ہو پا رہے ہیں situation is too bad ہے اور جو اگر ہم کنٹینر ٹرمینل کی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جتنا ٹرن اوور ہوتا تھا اس میں صرف ٹوینٹی پرسنٹ ٹرن اوور ہو پا رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو پورٹ پہ جو کنجیشن بڑھ گیا ہے کنٹینرز کا اور وہ پہ جو پورٹ پہ جو چرارج موہر رہے ہیں یہ سب چیزیں بہت زیادہ ملٹیپلائے ہو رہی ہیں اور ترینے لڑکی سکتا ہے ان کے لئے لڑکی سکتا ہے اگر اس معاملے کا فلال حل تو جوڈیشیری کے تھرو ہی ہے ایڈروائیس تو اور کوئی حل ہو نہیں سکتا تو دعالت کی تھرو ہی اس معاملے پر انصاف ملے گا رشید جن ساتھ رہی گا سنت کا جاوید بھی ہمارے ساں موجود ہے جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے آپ کو کتنا نقصان ہو چکا ہے کیا مال کی ترسیل نہ ہونے سے آپ کے اوجہ منسوخ ہوئے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن جی اسلام علیکم رشید صاحب نے بات کی میں بھی صبح سے پورٹ میں تھا اور یہ معاملہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ چھے پیٹیشنر کسی ایک روڈ کے انہوں نے کیس تاخل کیا ہے اس کے پیچھے ٹرانسپورٹرز نے جا پورٹ کے آرڈر پہ سٹرائک کی اور اس سٹرائک کی ویہا سے بیس کروڑ عوام تکلیف نہ آگئے یہ تکلیف جو ہے رمضان کے اندر محسوس ہوگی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا نقصان جو ہوگا وہ نقصان کون بیئر کرے گا حکومت کرے گی یا وہ چھے پیٹیشنر کریں گے یا ٹرانسپورٹر کریں گے یا انڈیویجل ایک ایک پاکستانی کرے گا مجھے تو یہ کلکولیشن جو میں نے رفلی کیا ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ ہر روز تقریباً چھے ارب روپے کا ہوتا ہے ڈیلی کا تو تقریباً پانس دن کے اندر ایکسپورٹ کا جو نقصان وہ تیس ارب روپے دکھتا ہوا اور جو امپورٹ ڈیلی کا جو ہے وہ اٹھارہ ارب روپے کا ہوتا ہے وہ اٹھارہ ارب روپے یہ سب اگر آپ کلکولیٹ کریں تو ایک سو بیس ارب روپے ایک سو بیس ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس وقت آج تک اور جیسے جشید ویہ نے بات کی کہ جو پورٹ اور ٹرمینلز پہ یہ حالت ہے کہ پورٹ کے کنٹینر اتنے جمع ہو گئے ہیں وہاں کہ اب پورٹ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اگر یہ آج آرڈر کر دی دیتے کہ بھئی دوبارہ آپ لوگ ہرطال ختم کریں اور میں جو پہلی پولیٹس کا سپریم کورٹ کے آرڈر کا وہ لاتا ہوں تو بھی میں سمجھتا تھا کہ یہ چار پانچ دن یا آٹھ دن تک یہ بیک لوگ صاحب نہیں ہوتا اور دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پورٹ کو کوئی کنٹینرلی ایک آرڈر دے دے عدالت کہ بھئی آپ چھے گھنٹے کام کریں یا آٹھ گھنٹے کام کریں سب دیکھنا یہنے کے معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے میں رشید جان اور جعوید بہت شکریہ آپ کے وقت کا